بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو پلیس چینل کو لازمی سبسکرائب کردیں بیل ایکن کو بھی پریس کردیں اور ویڈیو کو لائک بھی لازمی کردیں اس چینل پر حالıแลڈی میں نے بہت زیادہ ویڈیوز اپ لوڈ کردئے ہیں اور آگے بھی انشاءالہ بہت زیادہ ویڈیوز اپ لوڈ کروں گا یہ نیچے ریڈ کلر کا بٹن ہمیں次 روکیسٹ کر رہا ہوں کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کردیں اور بیل آئیکن کو آل نوٹیفکیشن پہ کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو فوراں ملتی رہیں پہلے بات کرتے ہیں جو بی اے بی ایسی کے ایم اے ایم ایسی کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کا یہ والا سال ویسٹ ہو چکا ہے ان کی اگزیمز کو پوسٹ پون کر دیا گیا تھا اور ڈیٹس پہ ڈیٹس دیتے جا رہے تھے کہ اس ڈیٹس کو اگزیم ہوں گے اس لیٹ کو اگزیم ہوں گے لیکن ان کی اگزیمز نہیں ہوئے اور ان کا یہ والا 2020 والا سال ان کا ہو چکا ہے ویسٹ اور اس وجہ سے سٹوڈنٹ بہت زیادہ پریشان ہے اور کچھ یونیورسیز نے بی اے بی ایسی اور ایم اے ایم ایسی کے سٹوڈنٹ کو اب پرموٹ کرنا شروع کر دیا ہے ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا پہلے بات کرتا ہوں اسلامیہ یونیورسی باولپور کی بات انہوں نے اپنے سٹوڈنٹ کو پرموٹ کرنا شروع کر دیا ہے اب وہ سٹوڈنٹ اگزیم دیں گے 2021 میں وہ چاہتے ہیں اسلامیہ یونیورسی چاہتے ہیں کہ ہمارے سٹوڈنٹ کا سال بھی ویسٹ نہ ہو اب ان کے اگزیم ہوں گے 2021 میں ان کا افیشل نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے وہ اب اگزیم کمبائن اگزیم دیں گے جو سٹوڈنٹ سے بی اے بی ایسی والے ایم اے ایم ایسی والے جو سٹوڈنٹ سے وہ اب کمبائن اگزیم دیں گے 2021 میں اس طرح انہوں نے ان کا یہ سال ویسٹ ہونے سے بچا لیا اسلامیہ یونیورسی نے اپنی افیشل ویب سائٹ پہ نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا اب ہم بات کرتے ہیں جو پنجاب یونیورسیز ہے پنجاب یونیورسیز کی بات کریں انہوں نے ابھی تک ابھی تک انہوں نے بچوں کو پرموٹ نہیں کیا لیکن جیسے جیسے یہ باقی یونیورسیز بچوں کو پرموٹ کر رہی ہے اپنے سٹوڈنٹ کو پرموٹ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ پنجاب یونیورسیز بھی اپنے سٹوڈنٹ کو پرموٹ کر دے لیکن کچھ اور بھی باتیں سامنے ہیں یہ وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اگزیمز آن لائن اگزیمز کا بھی سوچا جا رہا ہے پنجاب یونیورسیز کی طرف سے آن لائن اگزیم کا بھی سوچا جا رہا ہے لیکن پہلے بی اے بی ایسی کے اگزیم جب آن لائن ہوئے تھے تو کچھ بچوں کا ریزالٹ بھی اچھا نہیں آیا تھا اور کچھ لوگوں کے پاس آن لائن کا کچھ چیزیں بھی نہیں تھی آن لائن اگزیمز ان کے پاس لیپ ٹاپ نہیں تھے کچھ لوگوں کے پاس نیٹورک کا پرابلم تھا جس کی وجہ سے ان کے ریزالٹ بھی اچھا نہیں آیا تھا تو آن لائن اگزیمز لینا اب یونیورسی نہیں چاہتی یہ بھی بات یاد رکھیں اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں ٹریڈیشنل موڈ میں انہوں نے کہا کہ اگزیم لیے جائیں اور تین گروپس میں بچوں کو باری باری بلایا جائیں پہلے آپ کے اگزیم ہوتے ہیں فرس ٹائم اور سیکنڈ ٹائم اب یہ بھی بات سامنے ہے کہ تین گروپس میں لیے جائیں اگزیم تھوڑے تھوڑے بچوں کو بلایا جائیں اور ان کے اگزیم لیے جائیں لیکن اس بات پہ حکومت راضی نہیں ہے کیونکہ کرونا کے کیسز بہت زیادہ انکریز ہو رہے ہیں اور حکومت نہیں چاہتی کہ سٹورنٹس کی لائف کو خطرے میں ڈالا جائے حکومت یہی چاہتی ہے کہ سٹورنٹس اور ٹیچرز کی لائف ہمارے لئے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے پہلے لائف ہوگی تو برباد میں ایڈیوکیشن ہوگی تلیم بھی امپورٹنٹ ہے لیکن اس سے پہلے بھی ہماری لائف ہمارے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے تو حکومت اس حق میں نہیں ہے کہ بچوں کو بلا کے ان کے ایکزیم لیے جائیں لیکن جو بھی نہیں فیصلہ آتا گیا وہ بھی میں بتاتا جاؤں گا اور بھی یہ بھی بات سامنے آئی کہ آپ کی ایکزیم فروری میں لیے جائیں جنوری میں تو سکول کالج اور یونیورسیز کو اپن نہیں کریں گے یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ کرونا کے کیسز انکریز ہو رہے ہیں اور محکمہ موسمیات نے بھی کہا ہے کہ سکول کالج اور یونیورسیز کو جنوری میں اوپن کرنے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوا تو پھر آپ کی ایکزیم لیے جائیں کہ فروری میں جو بھی فردر فردر ڈیٹیلز آتی گئے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جوں گا وہ چیزیں آپ کو بیٹا تاب ملے گی جب آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے تو میں اگر روکیسٹ کر رہا ہوں کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی لازمی کر دیں میری بیسٹ ویچز آپ کے ساتھ ہیں اپنے پیرٹز کا ضرور خیار رکھیں تھینکس فار واشنگ اللہ حافظ